جو ہے وہ اس میں وہاں پہ وزٹ کرتے ہوئے نظر ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوویڈ نائنٹین کا مرحلہ چلا ہے اگر کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر وادی کشمیر کے اندر آ چکی ہے سکولز کو بند کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے لیکن کیا سوال یہ ہے کیا کوویڈ نائنٹین کیول سکولز میں ہے نہ کی گارڈنز میں گارڈنز کے اگر بات کرے تورس کے لیے عوام کے لیے سارے گارڈنز اوپن ہیں وہاں پہ کوئی بین نہیں لگا دی گئی ایشا کا لارجسٹ ٹولپ گارڈن اگر بات کرے ٹولپ ویسٹول شو چل رہا ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایس اوپی کی بجاہ اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی بھی ایس اوپی فالو نہیں کیا جا رہا ہے ویڈاؤٹ ماسک لوگ سڑکو پہ نظر آ رہے ہیں ریسٹرلی کی اگر بات کرے دیسٹرک ایڈمنسٹریشن دیسٹرین اگر کی آگر بات کرے دیسٹرین اگر کا آرڈر آیا تھا کہ جو بھی ایس اوپی کی وائلیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کری جائے گی لیکن اگر دیکھا جائے وہ گراؤنڈ زیرو کیول کاغذی طور پہ جو ہے نظر آئے گراؤنڈ زیرو پہ اس کی کوئی بھی ایمپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی سوال کیول یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا بچوں کو سکول بند کرنے سے بہتر یہ تو نہیں تھا کہ ہم ریشنلائز کلاسز کرتے ایک دن میں ایک کلاس کے بچوں کو ایلو کرتے دوسرے دن میں دوسرے کلاس کے بچوں کو ایلو کرتے ایک ساتھ سکولز کا بند کرنا دوسرے سائیڈ میں وہی بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان گارڈنز میں چلے جانا جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وزٹ کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں کیا کوویڈ نائنٹین کا مرحلہ کیا کوویڈ نائنٹین کیول سکولز میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جب ہم نے اس کے بارے میں اپوزیشن یا پولیٹیکل لیڈر سے بات کری ان کا کہنا ہے کہ ایڈنسٹریشن خود ہی کنفیوز ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے اگر چھو سکولز بند ہوئے تیچرز کے لیے کیا ڈیریکشنز دی گئی ہے کیول سکول بند کرنے سے وہ رک جائے گی یا لوگ جو ہے تیولپ گارڈن باقی ٹورس سپورٹس پہ یا باقی گارڈنز میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایس او پیز فالو کرانا ضروری ہے وہاں پہ سکولز میں اگر دیکھا جائے ایک سکول میں ہزار دو ہزار بچے جو ہے ایک سکول میں نظر آتے ہیں جو اپنی شکشہ حاصل کرتے ہیں لیکن وہی اگر ادر سیڈ میں دیکھا جائے ایشہ کا لارجس تیولپ گارڈن جہاں پہ ہر روز دس ہزار پانچ ہزار لوگ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈراؤنڈ زیرو پہ سوشل میڈیا مافی چاہیں گے ایس او پیز کے جو ہے بیجا اڑھاتے وہ نظر آ رہے کچھ لوگوں کے چہرے پہ جو ہے ماسکس ہوتے ہیں میکسیمم لوگ ویڈاؤٹ ماسکس وہاں پہ نظر آ رہے اور ان کو بھی جو ہے وہاں پہ وزٹ کرتے اور انجوائی کرتے لیکن ایڈمنسٹریشن کے لئے سوال لوگوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سکول بند کرنے کی وجہ سے وادی کشمیر میں کووڈ کی دوسری لہر جو ہے کیا اس میں ڈکریز ہوگا کیا وہ لہر رک جائے گی اگر آپ سکول بند کریں گے اور دوسرے سیڈ میں انہی سکول کے بچے ماں باپ کے ساتھ ان گارڈنز میں وزٹ کرتے ہیں یہ کہی نہ کہی سے ایک بڑا سوال ہے اور عوام امید کرتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سوال کا جواب دے کہ آکرکار سکولز کو کیول بند کیوں کر دیا گیا اور دوسرے سیڈ میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے وادی کشمیر دنیا بر کے مہمان وادی کشمیر جو آتے ہیں وہ ٹورس سپورٹ پہ جاتے ہیں وہ گارڈنز میں انجوائی کرتے ہیں وہاں پہ کوئی کووڈ نہیں ہے کیا تو وہاں پہ آکرکار ایل او کیو کیا جا رہا ہے اگر گراؤنڈزیرو پہ وہاں پہ خود گراؤنڈزیرو پہ نظر آتا ہے کہ ایس او پیز کی دہجہ اڑائی جا رہی ہے فلال ہم بھی کوشش کریں گے اس کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹیو افسران سے بات سیت کرنے کی امید ہے کہ وہ ہمارے سوال ان سوالوں کے جواب دے پائے فلال کے لئے اتنا ہی تار زندگی رہی تو آگے جاکہ پھر آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھو اور میرے کیامرامین عمران تاریخ کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہے شیخ عمران کے ساتھ جمہور لداکویجن سری نگار